بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوں میں پیونکاری کی جائے دونوں پر لانت کی ہے اسی طرح گوندنے اور گندوانے والی پر لانت کی ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ لانت ان عورتوں پر جو چہرے کے بالوں کو اکھاڑے بھووں کے خاص طور پر جو گوندے اور گندوانے ٹائٹویں گ جو کرتے پرمننٹ ٹائٹوز بناتے ہیں لانت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے لانت ان عورتوں پر جو اپنی خوبصورتی کے لئے داتوں میں گیپ کرنے کے لئے لکڑیاں اٹکائے آپ صلی اللہ علیہ وس یہ تھی کہ داتوں میں گیپس ہو تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کیا کرتے دور جہالت میں لوگ لکڑیاں آتی تھی وہ داتوں میں اٹکاتے تھے اس اٹکانے سے جب بچی بڑی ہوتی دات میں گیپ ہوتا تھا جیسا کہ ہمارے پاس بھی آج سے پچیس سال پرانا فیشن کیا تھا اگر کسی کے سامنے کی داتوں میں گیپ ہوتا تھا لوگ کیا اُلدہ دے گیا تقدیر ہے گیپ ہونا تقدیر کے علامت آج فیشن کیا پورے دات ایک جمعے وے گول ہونا سمجھتے پہلے گیپ ہونا فیشن تھا آج جمعے وے گول ہونا فیشن ہے تو اپنی اللہ نے جو خلقت بنائی اس میں چینج کرنا یاد رکھیے یہ حرام ہے تبدیلی لانا خلقت میں اللہ کی حرام ہے یاد رکھی تو مسنوی بال ڈپلیکٹ ہیرز لگانا حرام ہے چاہے جڑے کے شکل میں ہو چاہے اپنے بالوں کے اندر نقلی بال کو اٹیش کر دیا جاتا ہے معلوم آپ کو ایک ذریعہ ہوتا ہے آپریشن نہیں ہوتا چھوٹا موٹا ایک علاج ہوتا ہے نقلی بال لیتے لگائے جاتے ہیں اور گرم ایک آلے سے اس کو دبا دیا جاتا ہے جس کے وجہ سے وہ بال پگل کر آپ کے بالوں کے ساتھ چٹک جاتے ہیں کہیں دمانے تک چھ مہنے سال دو سال رہتے ہیں اور یہ بہت کومنلی لوگ کرتے ہیں عورتیں کی بال کام ہے تو کر لو یاد رکھیے بال نقلی لگانا جڑا لگانا ویگ لگانا عورت کے لیے حرام ہے بیسے مرد کے لیے بھی ہے لیکن عورتیں زیادہ تر خوبصورتی لیے کرتی ہے ویگ لگانا نقلی بال لگانا تو مرد کے لیے بھی حرام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی وہ اپنے ایک بیٹی کو لائے جس کو ایک بیماری کے وجہ سے اس کے پورے بال چلے گئے تھے اللہ رحم کرے اور وہ گنجی ہو گئی تھی تخلی ہو گئی تھی وہ بچی اس کی وہ آئی کہ اللہ کے رسول میری بچی کے شادی کا مسئلہ آکے کھڑا ہو گیا کون کریں گا میری بیٹی سے شادی اس کے تو بال چلے گئے بیماری کے وجہ سے کیا میں نقلی بال لگا لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صبر کر تیرے لیے بہتر ہے نقلی بال لگانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا سمجھ رہے آپ نقلی بال لگانا نقلی داتوں کا لگانا اگر اصلی دات پی لے ہے یا توڑ گئے تو میڈیکل ریزنس ایک الگ چیز ہے لیکن بیوٹی ریزنس ہو خوبزورتی اچھے دیں گا دات کھڑ گا ہسیں گے تو کیسے لگیں گے تو میں لگا رہے تو نقلی دو ہاں میڈیکل ریزن ہو سکتا کہ میں کھائی نہیں سک رہا اس کی بغیر تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر کوئی بوچھے ماشاءاللہ آپ کے دات تو بڑے اچھے لگتے تو آپ کو بولنا پڑے گا نقلی ہے صرف کھانے کے لیے لگا تھا چھپا نہیں سکتے آپ چونکہ وہ ایک سمجھیں نا آپ دھوکے میں آ جائیں گا ورنہ کوئی آدمی اس کو دیکھ کر تو نقلی بال لگانا بالوں کی رنگت کو بدلنا بھووں کے بال اکھارنا تو بالکل ایک دم عام ہے جو عورت بھووں کے بال نہیں نکالتی تو لوگ اس کو بولتے دوسری عورت آرے ہم تو بہت ہی پیشے دیکھ رہے دنیا سے شہر کے لیے تو کر سکتے ہیں آپ ہونیے فلاں کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے نا نہیں بھووں کے بال نہیں نکالے جا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سمجھتا ہوں کوئی اللہ کی اطاعت گزار بندی نبی کی بددوہ اور لانت کی مستحق بندہ نہیں چاہیں گی بالوں کو نکال کر اپنے نہیں میری بھو میں بہت موٹی ہے تو رہنے دینا کیا ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے اس سے موٹی ہونے سے نہیں وہ پتلی ہے تو خوبصورت ہے کس نے بولا پتلی خوبصورت ہوتی ہے سوال یہ ہے نہیں وہ خوبصورتی فلاں ہو رہی ہے بال نہیں رہے تو فلاں ہوتی ہے داڑی ایسی بڑھ جاری تو فلاں ہو رہا ہے فلاں ایسا ہوتا میں یہ کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اللہ نے جیسا بنایا آپ کو سب سے اچھا بنایا آپ چینجز کے لیے جائیں گے بہت پچھتا آئیں گے اپنے زندگی جو لوگ کرتے ہیں نا ان کی زندگیاں پڑھی آپ پچھتا پچھتا کہ مر جاتے ہوں اس لئے کہ پھر اپنے آپ کو بدلنی پاتے ہوں آپریشنز کرا کے یہ چینج اور وہ چینج اور فیس اپلیپمنٹ اور یہ اپلیپمنٹ اور وہ انہانسمنٹ اور وہ کیا کیا کر رہے ہیں بتانی اللہ کی خلقت میں جسم اللہ نے جیسا بنایا میڈیکل ریزنز کے وجہ سے علاج کے طور پر کوئی کام جائز ہے لیکن علاج سے ہٹ کر خوبصورتی کی بنیاد پر کہ میں اچھا دیکھوں فٹ دیکھوں فلاں دیکھوں بڑھانا دیکھوں یہ کرنا تبدیلیں یہاں تک کہ بالوں کو کالا کرنے آپ نے حرام خرار دیا ہے اور بہت سخت دنہیں یاد رکھی جنت میں نہیں جائیں گا بلکہ حدیث میں الفاظ ہے جو بالوں کو کالا کرتا ہے خضاب لگاتا ہے اور کہا مہندی لگایا کرو یہودیوں سے الگ دیکھو مہندیوں کو لگایا کرو اپنے وائٹ بالوں کے اوپر سمجھ رہے ہیں تو اللہ کی خلقت جیسا اللہ نے بنایا no changes ٹھیک ہے چینج مت کیجئے مردوں کو بڑا شعور کر رہا تھا میری بیوی ہو تو فلاہوں ایسی ہو ٹھیک ہے اور پھر تم یہ کرو نا اور وہ کرو نا اور بیچاریاں کبھی کبھی مجبور ہوجاتی ہیں شعور کے لیے اور کبھی کبھی مجبور نہیں رہتی وہ شعور خود بولتا رہے مت کرو نہیں 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 ہم کو کرنا ہے باہر والا پوچھے تو نہیں ہمارے شعور بولتے اور شعور بولتا ہے مت کرو تو چاہتا کیوں کیا سمجھتا وہ عورتیں اتنی سچ دھچکی آتی آپ ان کیا پیچھے ہے کیا میں کیا کم خوبصورت ہے کیا میں کوئی پیچھے رہنے کیا ہے کیا میں بھی اس سے آگے بڑھ کے بتاتی اس نے اگر باریک بنائی تو میں تو سبھی ایک اکبال کی بہو بنا کے جاتی تھے وہ کل بتاتی اس کا یہ سسٹم چلتا ہے حالانکہ ہر آدمی کو اللہ نے جیسا بنایا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا بنایا ہے اور جب چالیس دن نطفے کو ماں کے پیٹ میں دے پریشتہ آکے اس کو شکل لیتا ہے اللہ کیسی شکل جو اللہ بلتا ہے ایسا سے بنا دے وہ بنا کے چلا جاتا ہے تو گویا جو کچھ میں اپنے ساتھ لائیا ہوں خد بال شکل کلر آنکھیں ڈاٹ ناک وہ سب میرا جو ہے اللہ رب بلیزن یونیک ڈیزائن ہے میرا اپنا ٹھیک ہے اپنے آپ کو خامو کا کس سے محازنہ بھی مت کرے ورنہ پھر اللہ کی قلقت میں چینجز ہم شروع کر دیتے انہیں کہتا ہے خوبصورت لگ رہا نا اپنے کو بیسا نہیں ہر آدمی اپنے آپ میں سب سے خوبصورت اللہ نے سب کو خوبصورت بنا یاد رکھی کوئی بدصورت نہیں ہوتا ہے یہ انسان کے گھٹیا پیمان ہیں جو اس نے بنا لی خوبصورتی اور بدصورتی کے نہیں میں کوئی گورا ہونا ہے گورا خوبصورت نا اللہ کور دے دے تو نہیں اتتا گورا نہیں ہونا ہے ایک آدمی جسے کوڑک کتنا گورا ہو جاتا ہے نا 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 اتتا گورا نہیں تمہاری خوبصورتی کے پیمان ہیں کیا پھر اور دیکھو وہ کتا خوبصورت ہے نمک نہیں اس کے چہرے پر ہٹا ہوا دودھ بلگل وہ تھوڑی خوبصورتی ہے گورا بھی ہونا تو اس میں بھی شیڈز سمجھ رہے آپ تو انسان کی خوبصورتی کے قواد نہیں ہے اور یاد رکھی ہر انسان خوبصورت ہے جو چیز آپ کے لئے خوبصورتی دوسرے کے لئے ہو سکتا اس کے لئے وہ خوبصورتی کچھ اور ہے اور جو آپ جیسے کہ آج ایک پیمانہ من گیا ہے دبلہ پتلہ مر دبلی پتلی عورت ہے تو خوبصورت ہے ذرا سے موٹے ہو گئے تو آوٹ آف شیپ ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موٹا ہونا خوبصورتی تھی دبلہ ہونا نہیں تھی موٹا ہونا ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبد الرحمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالے تھے وہ ایک مرتبہ کہے کہ میں وہاں نہیں آتا وہ جگہ مجھے کو نہیں جانا ہے تو ایک شخص جو کہ ہجڑا تھا روایت میں وہ آیا اور کہا ارے عبد الرحمان چلو وہاں کیا عورتیں رہتی وہاں جب چلتی ہے تو آگے سے دو بل پڑتے اور پیچھے سے دو بل پڑتے ہیں اتنی موٹی عورتیں کہ بل پڑتے ہیں بل سمجھتے ہیں ایکسس ہونے سے فیٹس انسان جو ہوتا ہے تو اس زمانے میں سنتے کا اس کو حکالو یہاں سے اور ایسوں کو گھر میں نہیں آنے دینے کہ یہ خراب کر دیتے ہیں لوگ نکالو اس کو گھر سے باہر تو نکالنے لگا دیا تو جب موٹاپا خوبصورتی کی علامت تھی آج دبلپ بنے اچھا کسی کے لئے سٹریٹ ہرز خوبصورتی کی علامت ہے سیدھے بال ہونا میری یہ خوبصورتی کی علامت ہے اپنے کرلی ہرز расс stereotype سیدھے ہونے یورپ میں جائیں گے سب کے سیدھے بال ہوتے باتے خوبصورت ہوتے ہیں ب نہیں ہے اس کو گھر کیا کرلی ہرز سونا جس کے گول ہے وہ باتا سیدھے ہونا جسے گول finishes کو گوال ہوسا اب جس کے کالے بال ہوتا بلون ہرز وہ گڑیا کی جیسے وال ہوتتے ہیں اِرَے کتنے اچھے لگتے ہیں بلون ہرہز اور جس کے مرتزے بال ہے وہ بلک ہرز چاہیے تھے ہی لیلے ہی زیادہ خوبصورت ہے ہندوستان والاوں کے لئے خڑی ناک خوبصورتی کے علامت ہے کھڑی ہیں کیوں کھڑی ناک ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے جنتا ہے ہر منز سے پوچھے آپ کو سب جاؤئی ہے تو بہتے ہیں گے تو بہتے ہیں گے کپ چپ ٹھوٹی ہی خڑی ہی تو بہتے ہیں گے Peter ago معلوم الشخص بґتے ہیں سمجھ رہا تو چینی لوگوں کے لیے کھڑی ناک خوبصورتی ہے کیونکہ بیچاروں کو صرف سراغ جیسے دو دیکھتے ہیں ناک کی جگہ وہیں ہمارے عرب کے لیے پھیلی ناک خوبصورتی ہے کیونکہ کھڑی اتنی ہوتی ہے کہ بلکل کروکیٹ تیڑی ہو جاتی کہ اتنی کھڑی ناک رہتی تو اس کے لیے وہ خوبصورتی ہے سمجھ رہا امریکن کو جا کے پوچھے گوری گوری لڑکی کا کوئی مستانی بلیک ہونا چاہیے وہ کالے عورتوں کے طرف بتا ہو جائیں بلیکس کو بلی ہو تو بولتے ہیں ہاں وائٹ چاہیے مجھے خوبصورتی کے پیمانہ نہیں ہے کوئی وہ نظروں میں آپ جس چیز کو ہوتا اور آج ہمارے میڈیا نے لیکن ہم میں جو چھلکا ہے وہ یہی چاہیے یہ میڈیا کی دینیں گورا لمبا دبلہ 50 کے اندر ویٹ ہونا ہائیڈ سے زیادہ نہیں ہونا فلاں ایسا ہونا یہ میڈیا کی دینیں یہ سب فالتو باتیں اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے نا سیڈیسفائیڈ رہیے مطمئن رہیے اور اگر کوئی نقص لگتا ہے نا تو جنت میں انشاءاللہ پوری قصر نکال لیں گے باقی پوری قصر نکال لے رہا گا یہاں مت نکالو اس لئے کہ یہاں قصر نکال لے پر لانت ہو جائیں گے اور وہاں اپشنس باقی نہیں رہیں گے وہاں کے اپشنس باقی رکھنا ہے ہر انسان صحیح سالیم اس کی معذوری کمزوری سب نکل جائیں گی اور اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت ہو جائیں گا اس لئے کہ اللہ ہر انسان کو پھر سے جس طرح سے سبزی اکتی نا ویسا لگائیں گا پھر سے اگیں گے انسان اور سب سے خوبصورت ہو جائیں گے بہت خوبصورت اتنے خوبصورت کی جنتی لوگ جب بازار میں جائیں گے جنتی مختلف ہوں دنیا کے بازار بھی مرد جائیں گے اور وہاں بھی نہیں جائیں گے بازار اچھی چیز نہیں کدی وہاں کے لکہ جانا ٹھیک ہے بہر ہے تو جنتی جب جب بازار جائیں گے تو ایک ہوا چلیں گے اور دھول اڑ کے آئیں گے اور ان کے چہروں پر لگیں گے جس سے نتیجہ یہ ہوں گا کہ وہ خوبصورت بن جائیں گے جب گھر واپس آئیں گے تو بیوی دیکھ کر کہیں گے ہو خوبصورت ہوگا کہ تم تو بازار جا کے یہاں کے بازار جا کے تو کالے پیلے ایک تکریمہ لگانا پڑتے ہیں گورا ہونے کے لئے جنت کے بازار خوبصورت کر دیں گے ماہ رحمت ہی رحمت برکت ہے تو وہ کہیں گے تو اللہ تعالی حدیث میں آتا ہے کہ بیویوں کو جب تک شہر بہر ہے ان کو بھی اس زیادہ خوبصورت دنا دیں گا تو شہر بھی کہیں گے تم کہاں کم خوبصورت بچے تمتوں میرے سے بھی اور زیادہ ہو گئے کھاتا گئے جنت میں فل پرفیکشن کے ساتھ جو چاہیے ہو ملنے والا ہیں تو تھوڑے سے وقت کے لئے وہ بیوٹی کو مینٹین کرنے کے چکر میں جس کے نقصان اتنے ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں اگر کوئی بیوٹی فیزیشن ہو اسے پوچھیں ان کیمیکلز کی کیا نقصان جو بالوں کو کالا کرتے ہیں جو چہرے کو بتا نہیں لگانے سے چہرے کی جھریاں آپ کی غائب ہو جاتی ہیں لیکن ایک سال میں دس سال کے اتنا بڑا بنا دیتی ہو دوائیں آپ پھر در تو فٹ لگتا ہے کہ مجلز میں لوگ تاریو کرو کیا آپ تو بالکل نظر نہیں آرے کہ بڑھاپی کی کوئی اثر آپ پر ہے لیکن بعد میں کبھی ملو پانچ چہرے میں جب دعوت بنی تمہارے چہرے ہو کیا ہو گیا نہیں کچھ نہیں ہوگا ایسا لگ رہا ٹینچن سے ہو گیا گھر جاگے جلدی ملنا شروع کرتا پھر روکستو بھی مجھ جائیے ان چکروں میں نیچنل اللہ نے بنایا سب سے چھاپ کو بنایا مسنوی کچھ بھی تبدیلی لاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت کے مستحق بنو اسی طرح